اگر آپ کو جانا ہے تو تل بازار میں رات کو سٹے کرنا کمپلسری ہے ہم نے بھی ایسا کیا ہم رک گئے تل لال خان کے گھر صبح آنکھ کولی تو ایک خوبصورت ویو میں ہم نے رات گزاری تھی کیونکہ رات کو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنے خوبصورت جگہ پر ٹہرے ہیں خواتین اعظمات تو ڈے سیکنڈے ہیں اور ہم جا رہے ہیں جہاز بانڈا کی طرف یہاں پر اپنے رات گزاری ایک دوست کے پاس اور اب جا رہے ہیں سیدھا جہاز بانڈا کی طرف تقریباً کیا ٹائم میں پہت بھائی یہاں ٹائم ہے ساڑھی آٹس ساڑھی آٹس لیکن اگر جہاز بانڈا کو ایک دن میں بتا کرنا ہے تو صبح صبح رہے آپ کو جلدی جانا فڑے گا ایک بات تمہیں بول ہی گیا اوپر بہت منگائی ہے لہٰذا تل بازار میں اچھا ناشتہ کر کے جانا یاد رکھئے تل بازار سے آفٹا کیٹ ٹاپس صرف فور بائی پور میں جا سکتے ہیں اور یہ راستہ تقریباً دو تین گھنٹے کا ہے اپنی چھوٹی گاڑی لے کر جانا بے اقوپی ہے جاز بانڈا تک فونجنے والے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ اور ہے لیکن راستہ کچھا بھی ہے اور بارش بھی ہوئی ہے رات کو تو راستہ جو ہے نا اس میں کیچڑھ ہے بہت زیادہ اور بڑی خوبصورت نظارہ ہے بادل بھی چھائے ہوئے چاروں طرف شاید بارش شروع ہو جائے کیونکہ رات کو بارش ہوئی تھی تو اس لئے راستہ توڑا خراب ہے یا پر بارش زیادہ ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت نظارہ ہے چاروں طرف جو ہے نا گرین لی چھائی ہوئی ہے لمبے لمبے اونچے اونچے درخت خوبصورت سا جلائی کے مہینے بھی کافی شدید ٹن اور بڑی حسین جگہ ہے دوست بھی ہے میرا ساتھ پردر جا رہے ہے ٹاپ فر جس کو کہتے ہیں جہاز بانڈا ٹاپ وہ بڑی خوبصورت لنسکیف ہے سارے لوگ جو ہے نا کمرات کی طرف جب آتے ہیں تو جہاز بانڈا دیکھنے ضرور آتے ہیں جن کو فتح ہو تو یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے کہ میں جہاز بانڈا جا رہا ہوں اور جب میں پہلے بار آئے تھا تو شاید دوزار چودہ فندرہ تھا اس ٹائم یہاں پر یہ روڈ بھی نہیں بنی ہوئی تھی تقریبا سات گھنٹے فیدل ٹریک تھا اور میں بھول گیا ہوں کہ یہ پراؤنٹن تیہا ہوتا اس میں جو ہے نا میں نے اپنے آنکوں سے بندر بھی دیکھے تھے لیکن شاید زیادہ فاپولیشن یہاں پر آ رہے ہیں لوگ اور اس کی وجہ سے شاید وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ پر یہ کھٹائی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹکائی ٹا فونجتے ہی سخت حالات شروع ہو جاتا ہے سخت سے مطلب ٹریکنگ لیکن یہ ٹریکنگ تقریبا ساٹھ ستر منٹ کا ہے ٹکائی ٹا فونجتے ہی موسم کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بارش شروع ہو جائے تو توڑا انتظار کیجئے اور روانہ ہو جئے دوستو ہم ٹکائی کا ایک علاقہ ہے جاز بانڈا سے توڑے نیچے ہم اس میں بیٹھے ہیں ایک ہوتل ہے بارش شروع ہو گئی ہے تو راستے میں کیچڑ ہے سلپ ہوتا ہے بندہ کیونکہ چڑھائی اترائی ہے تو بیٹھ کر رہے کہ بارش بند ہو جائے اور سورج دوپ نکل جائے تاکہ پھر ہم آدھے گھنٹہ یا ایک گھنٹے کا پاسلا ہے تو وہ آسانی سے تے کر سکے انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں کہ ہم ٹاپ پر جائے اور یہ خوبصورتی کیپچر کر سکے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اوڑ نہیں ہے آج گھر بھی جانا ہے اگر آپ ممی ڈیڈی ہیں تو آپ گھوڑا ہائر کر کے ساٹھ منٹ کا ٹریک گھوڑے پر کریں نہیں تو فیدل بھی یہ ٹریک اتنا مشکل نہیں ہے نشتہ خواتین و حضرات یہ خوبصورت سا خوبصورتی شروع ہو گئی ہے اور پیٹ بھوک بھی لگی ہے کیونکہ چڑھائی جو اینا ہم نے تے کر دی ہے لیکن یہ لوگوں کے کہنا ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں پر گند فیلاتے ہیں اتنے خوبصورت وادیوں کو لوگ جو اینا گند کر رہے ہیں اور ان کے خوبصورتی برباد کر رہے ہیں تو میرے یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس طرح خوبصورتی علاقوں پر جائے تو پلیز اس کو گند عمد کیجئے والسلام جہاز بانڈا فونجتے ہی آپ کی ساری تکاوٹ دور ہو جائے گی تو جلدی سے فوٹو لو کانا کاؤ اور نیچے جاؤ کن بانڈا فائنلی الحمدللہ وی آر ریچ اور یہ میرے سیکنڈ ٹائم پس ٹائم جب میں آیا تھا تو یہاں پر نظر رہا بڑی کریزی تھا لیکن اس وقت بہت ہوتل بنائی گئی ہے تو ویو کافی بدصورت نکائی دائی رہی ہے ام سو ساری لیکن جگہ جگہ پر آپ بہتر ای شو تر ای بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جگہ بڑی خوبصورت پی لیکن یار فیلنگ نہیں آرہی جب میں پیدلی با رہا تھا کیونکہ ساری طرف گند ہے اوٹلے ہیں تو ایم ویری ڈسافوائنمنٹ خواتین و حضرات الحمدللہ ہم نے فائنلی ڈرون شاٹس بھی لے لی کیونکہ توڑا مسئلہ آرہا تھا ایٹی موڈ آرہا تھا پھر ہم نے کمپاس کلیبریشن کر کے بڑی خوبصورت شاٹ لے لی ہے جہاز بانڈا کی اوپ دیکی اوپ دیکی موسیقی بڑی حسین نظارہ ہے لیکن سوری آر خوبصورتی لوگوں نے برباد کی ہوئی ہے اور میرا خیال سے جب میں فانچ یا دو یا ایک سال بات دیا اگر زندگی نے موقع دیا زندگی نے وفا کیا جب میں پیراؤں گا تو میرا نئی خیال کہ یہاں پر یہ جو باقی جو سپیس بچی ہے یہ اس طرح ہوگا یہ اور بھی تباہ ہوگا کیونکہ میں فجلی با رہا تھا تو ایک ہوتل تا ہے ایک ہوتل اور آج دیکھو ہزاروں نہیں لیکن پندرہ بیس تو ہے ہم جا رہے ہیں یہاں پر ایک بڑی اپشار ہے اس میں ڈرون شارٹ بھی انشاءاللہ لیں گے اللہ خیر کرے بارش شروع نہ ہو جائے کیونکہ پھر ڈرون فلائی کرنا بھی مشکل ہو گا اور پھر یہاں پر ہمیں مجبوراً رات گزار نہیں پھڑے گی ہمارا فلین بلکل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر رات کو سٹے کریں تو یہاں پر رات گزارنے کا کوئی سین نہیں ہے کیونکہ ہمارے طوڑے ضروری کام ہیں وہ بھی کل کرنے ہیں اور انجائے بڑا کیا بڑا نظارہ بڑا خوبصورت تھا لیکن بس ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے ڈس اپائٹمنٹ کر گئی وہ یہی تھی کہ یہاں پر لوگوں نے گن بھی زیادہ فینکی ہے شافر وغیرہ یہ فلاسٹک اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کنسٹرکشن بڑی تیزی سے جاری ہے تو یہ یہاں کی خوبصورتی کو برباد کرنے میں اہم کردار آدھا کر رہی ہے اور باقی بڑا 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 نظارہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے جناب یہ نظارہ ہے یہ جو فیچے اب گیسٹ راوس دیکھ رہے ہیں میں جب فرس ٹائم آئے تھا فیچلے بار تو صرف اونلی یہ گیسٹ راوس تھا جو کہ کافی پرانا ہے لیکن اب جگہ جگہ پر گیسٹ راوس ہو اور یہ ہوتلے ہیں تو بنانی چاہیے ٹورسٹ کو سعودت دینی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلط غلط جگہ پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے ویو خراب ہو رہا ہے تو یہی بات ہے کنسٹرکشن کرنی چاہیے ہوتل بنانی چاہیے لیکن سائٹ پہ جو ویو یہاں پر لوگ اتنے سفر تے کر کے یہاں پر یہ بلکل گرینلی گراؤنڈ دیکھنا چاہتے ہیں جب وہاں پر ہوتل ہوں گے تو پھر اتنی خوبصورتی تو نہیں ہوگی تو یہی بات ہے سیجیشن ہے یار میرا کون مان رہا ہے یہ فیدل ٹریک ہے کوفر ٹاپ سے تقریباً دس پندرہ بیس منٹ کا ٹریک ہے اور یہ اترائی ہے بلکل اور نیچے افشار ہے بڑی افشار ہے ہمیں تو آپ کو دکھانی ہے اور خود بھی دیکھنے کیونکہ ہم نے وہ نہیں دیکھا ہے میں آیا تھا لیکن میں نے افشار نہیں دیکھا تھا بارش ہوئی تھی ہم پر اس لیے تو اب آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور راستہ کافی خراب ہے اتنی اترائیے بندہ گرنے کے قابل ہو جاتا ہے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ خوبصورت افشار جو جہاز بانڈا میں واقعہ ہے اور تین بجے ہے ہم آئے جہاز بانڈا اور نیچے اتر رہے ہیں نیچے خوبصورت چگہ ہے ایک گرون شاٹ بھی لیں گے اس کے بعد واپسی یہ بات ہے موسیقی یہ نیچے جو نظارہ ہے یہ بھی قابلی دید ہے بڑے خوبصورت نظارہ ہے اور یہاں پر ڈرون شٹلیں گے وہ بھی آپ دیکھئے تو دوستو یہ فیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جہاز بانڈا ہم ہدھر آئیتے دوستو کے ساتھ ہمارا ایک ضروری کانت ہے ہم ٹور کے سلسلے میں نہیں آئیتے ہمارا ایک ضروری کانتا پاتراک میں ہمارا ایک دوست ہے کمراٹ سے توڑا نزدیک ہے پاتراک تو وہاں پر ہمارا ایک دوست ہے اس کے ساتھ ضروری کانتا تو اس سلسلے میں آئے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر آئے ہو پاتراک آئے ہو اور آپ نے کمراٹا اور جہاز بانڈا اور بڑھ گئی ڈھاپ کا سپر نہیں کیا پھر کمراٹ آئے گی تو بس بڑا انجائے کیا دو تین دن کا ٹرپ تا بڑی خوبصورت لمحات بنائی دوستوں کے ساتھ بڑی یادیں بنائی اور کیمرے میں میں بھی کیپچر کر سکا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کیمرے میں کیپچر کر سکا گرون میں شاٹ لے دوت کا تاکہ یہ میرے پاس یہ میموری بچ جائے کیونکہ پان سال پہلے جب میں آئے تو یہاں پر بڑی خوبصورتی تھی یہاں پر توڑے کم ہو گئی ہے ہوتل وغیرہ بنائی گئی ہے اور شافر وغیرہ لوگوں نے فینک دیا ہے تو اس سے جگہ کی خوبصورتی پرباد ہو گئی ہے اور جنگلات کی کٹھائی بھی جاری ہے موسیقی